موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز علاقہ خبروں کے ساتھ میں ہوں عمر وقاس پولس ریپارٹمنٹ کے کپتان مستنصر فیروز آوان کو متحد پولس افسران سب اچھا کی لوری سنانے لگے پیشاورانہ صلاحیتوں کے باوجود کپتان بھی ہوئے پریشان کرپٹ افسروں کے تبادلوں سے آگے اور بھی ہیں جہاں کے آپشن پر حکمت عملی تیار تھانہ صدر کی حدود سبزمنڈی کے قریب منشیات فروشوں سمیت کسٹمر نے بھی ڈیڑیڈڈ ڈال لیے معروف منشیات سمگلر سائنگ مستانہ اور مائی بی بی نے اپنے گھر کو منشیات کی باعثیانی دستیابی کے لیے ڈیپو بنا لیا مطلقہ ایس ایچو اہل علاقہ کی متدد شکایات کے باوجود بااثر ملزمان کے خلاف کاروی کرنے سے گریزہ نوجوانوں سمیت کئی فیملیز کا روشن مستقبل تاریخ دکھائی دینے لگا علاقہ مکینوں کا آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جی بلکل پولس ڈپارٹمنٹ کے کپتان مستنصر فیروز اوان کو ماتحاد پولس افسران سب اچھا کی لوری سنانے لگے پیشہورانہ صلاحیتوں کے باوجود کپتان بھی ہوئے پریشان کرپٹ افسروں کے تبادلوں سے آگے اور بھی ہیں جہاں کے اپشن پر حکمت عملی تیار تھانہ صدر کی حدود سوزمنٹک کے قریب منشیات فروشوں سے میت کسٹمر نے بھی ڈیڑے ڈال لیے معروف منشیات سمگلر سائی مستانہ اور مائی بی بی نے اپنے گھر کو منشیات کی باعثیانی دستیابی کے لیے ڈیپو بنا لیا متلقہ ایس ایچوز اہل علاقہ کی متدد شکایات کے باوجود باعثر مرزمان کے خلاف کاروے کرنے سے گریزہ نوجوانوں سمیت کئی فیملیز کا روشن مستقبل تاریخ ہونے لگا علاقہ مکنوں کا اللہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں مجود ایسے کرپ منشیات فروشوں کو علاقہ بدر کیا جائے ان کی مجودگی میں علاقے کے شرافہ کا جینام محال ہے اہل علاقہ نے الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ متدد بارشکایت کے باوجود متلقہ ایس ایچوز کی اکثریت باعثر اور کاریافتہ مرزمان کے خلاف کاروے کرنے کی بجائے تحفظ دے کر اپنا حصہ وصول کرتی رہے اور شہریوں کی نسلے نو کے مستقبل کو غیر محفوظ بنا دیا نشا کے آدھی مجرم سبزمنڈی شہیلر کے ساتھ واقعہ غیر آباد مارکیٹ میں سرعام دندہ کرنے لگے ایڈیا نیوز کو مصول ہونے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بغیر کسی خوف اور خطرہ کے روڈ پر منشیات کا لیندین جاری ہے اور ایک سرکاری نمبر پلیٹ موٹر سیکل کی موجود کی پر علاقہ مکینوں کے شکوک و شباد یقین میں بدلنے لگے کیپٹن مستن چرفیروز آبان کو امید تکیرن سمجھتے ہوئے اپنے سمیت بچوں کے مستقبل تحفظ کا سوال کر دیا رکھ کرتے ہیں قصور کا قتل کی لڑا خیز باردات میں باپ اور چار جوان بیٹوں کو ایک ہی ساتھ قتل کر دیا گیا تھانا الاباد کی حدود ارزانی پور میں زمین کے ترازہ پر ایک ہی خاندان کے دو گروپوں میں فائرنگ ایک ہی خاندان کے پانچ افراد قتل قتل ہونے والے پانچ افراد میں ایک باپ چار بیٹے ہیں ملزم قتل کرنے کے بعد موقع واردات سے فرار ہو گئے پولس کی بھاری نفری اور ریسکیوٹی میں موقع پر پہنچ گئیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جی بلکل قصور میں قتل کی لرزہ خیز واردات کا واقعہ پیش آئے جس میں باپ اور چار جوان بیٹوں کو ایک ساتھ قتل کر دیا گیا تھانا الاباد کی حدود میں ارزانی پور میں زمین کے ترازہ پر ایک ہی خاندان کے دو گروپوں میں فائرنگ ایک ہی خاندان کے پانچ افراد قتل ہونے والے پانچ افراد میں ایک باپ جبکہ چار بیٹے ہیں ملزم قتل کرنے کے بعد موقع واردات سے فرار ہو گئے پولس کی بھاری نفری اور ریسکیوٹی میں موقع پر پہنچ گئیں متھیانہ الاباد کی حدود ارزانی پور بھونگی کلیا میں امین گروپ اور ارشد گروپ میں زمین کے ترازہ پر فائرنگ ہوئی بھائی نے چار بتیجوں اور اس کے بھائی کو فائرنگ کر کے موت کے گھاڑ اتار دیا پولس مسروف تفتیش مرنے والوں میں چھبی سالہ کلیم تیس سالہ ندیم بیس سالہ زاہد اٹھارہ سالہ شاہد سمیت پچاس سالہ محمد امین جو ان کا والد ہے وہ شامل ہے ڈی ایس پی چونیا خالد اسلام بھاری نفری کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے علاقہ کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا پسرور کے نواہی گاؤں کھوکرا میں باعثر افراد نے پیشوا امام مسجد کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اہل حدیث مسجد کے پیشوا امام حافظ محمد بلال کھوکرا کے ذاتی کھیسے بینسوں کے گزرنے پر مضمت کرنے پر گھر کی چادر چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے تشدد کے دوران داری مبارک کی بحرمتی کی پیشوا امام مسجد حافظ محمد بلال نے ڈی ایس پی پسرور سمیت آلہ حکام سے باعثر ملزمان کے خلاف کاروے کا مطالبہ کر دیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پسرور کے نواہی گاؤں کھوکرا میں باعثر افراد نے پیشوا امام مسجد حافظ محمد بلال کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا کھوکرا کے ذاتی کھیت سے بینسوں کے گزرنے پر مضمت کرنے پر گھر کی چادر اور چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے تشدد کے دوران داری مبارک کی بحرمتی کی پیشوا امام مسجد حافظ محمد بلال نے ڈی ایس پی پسرور سمیت آلہ حکام سے باعثر ملزمان کے خلاف کاروے کا مطالبہ کر دیا انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میری دو کنال کھیت میں فصل کاشت کر رکھی ہے میرے ہی گاؤں کے ایک باعثر شخص نے میرے کھیت سے اپنی بینس گزاری میرے منع کنے پر اس شخص نے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا میری داری مبارک کو نوچا اور بالوں کو پاؤں کے نیچے لے کر داری مبارک کی بحرمتی کرتا رہا اور مجھے سنگین نتائج کی تنکیاں دیتا رہا گاؤں کے لوگوں نے بڑی مشکل سے میری چان بچائی میں نے تھانہ صدر پولیس پسرور میں مقدمہ کے اندراج کے لئے درخواست دے رکھی ہے لیکن تحال کسی قسم کی کوئی کاروئی سامنے نہیں آئی انہوں نے اسے چوتھانہ صدر ڈی پیو سیال کورٹ اور ارباب اختیار سے انصاف درانے کی اپیل کی ہے پوری دنیا کی طرح سعودی عرب میں بھی پاکستانی ٹک ٹاک سٹار کا جنون اروج پر پاکستانی سٹار ٹک ٹاکر کے عزاز میں پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے ایک پروکار تقریب کا انقاد کیا گیا جس میں پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تداد نے شرکت کی سعودی عرب سے آبا شمون چاند کی جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جی آبا شمون بتائیے گا جی تقریب کے آرگنیزر ملک جواد تیلیا اور عزیم تاہر نے کہا کہ پاکستانی ٹیلنٹ دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے آج سعودی عرب میں پاکستانی ٹک ٹاکر ملک بادشاہ چھ ملین لائکس کے ساتھ سرے فرشت رہے کرونا وائرس کے لاکڈاؤن کی وجہ سے آج ہم سب چار ماہ بعد مل کر تفریح پروگرام کر رہے ہیں تاکہ کمیونٹی کو مصوت تفریح مہیا کی جا سکے تقریب میں ٹک ٹاک سٹارٹ نے پاکستانی کمیونٹی کو اپنی ٹک ٹاک سے خوب محضود کیا ملک بادشاہ کے عزاد میں کیک بھی کٹا گیا ملک بادشاہ جنہوں نے چھ ملین لائکس جبکہ ملک حسنین چار ملین لائکس پر اپنے مداؤں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امن کا پیغام دیا ملک صاحب نہیں ہوتے مہر صاحب ہوتے ہیں وہ جات صاحب ہوتے ہیں پھر سوڑا جا چک دے ہیں ملک صاحب نے پیشید آخری ہے نا تیسی جڑا مطلب سارے ہیں وہ سوڑ ہوئے نا وہ کم کی تا ہے تی اینکی گالے ساڈی باقی ساریاں مبتہ ساڈے بینا دیا نے پناہ دیا نے جڑے لائک کر دے ہیں اسی شیرتے سوار نہیں کہوں ڈے انڈے پیار اور محبت بانٹے ہیں صرف ٹک ٹاک کا مصدق ہے آپ دیکھتے ہیں بندہ جب کام سے آتا ہے تھگڑ اٹھا ہوتا ہے ٹک ٹاک کھولتا ہے دیکھیں خوش ہو جائدہ تکاور ساری دور جی آپ کا جو سب سے زیادہ جس کے آپ پہن ہیں اس کا نام بتائیں اور اس کی تھوڑی سی ایکٹنگ کر کے لیے سب دو مستے والا دلدانی مالا ننے ٹک ٹاک سٹار اماد عظیم نے تین ملین لائکس حاصل کرنے پر اپنی کامجابی کی وجہ اپنے والدین کی محنت کا سمر کہا اور کہا کہ میری کوشش رہے گی کہ اپنے مداؤں کو ہمیشہ ہوش رکھ سکوں زلان شہر و فیروز کے شہر ٹھارو شاہ میں پسند کی شادی کے تنازع پر دو برادریوں میں تصادم جگڑے کے نتیجے میں سلنگی برادری کے دو نوجوان فائرنگ سے جان بھاک دونوں برادریوں کے قتل ہونے والے افراد کی تداد پانچ تک پہنچ گئی دونوں برادریوں کے افراد پھر مرچہ بند ہوئے پولس خموش تماشائی تفصیلات کے مطابق دو ماہ پہلے پسند کی شادی کرنے پر گاؤں گڑے رو سلنگی میں بھرٹ اور سلنگی برادری میں خونی جنگڑا ہوا جس کے نتیجے میں سلنگی برادری کا ایک نوجوان قتل کر دیا گیا اس قتل کے نتیجے میں بھرٹ برادری نے پلانٹ میں تھارو شاہ کے نزدی گاؤں شفی محمد سیال میں بجری کے ٹرخ آلی کرنے والے دو سلنگی برادری کے نوجوانوں امتیج سلنگی اور عبدالزاق سلنگی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا سلنگی برادری کی دو نوجوانوں کے قتل کے بعد دونوں برادریوں کے لوگ پھر سے مرچہ بند ہو گئے ہیں مزید خون ریزی کا بھی خطشہ ہے پورے علاقے میں خوف و حراس کا سما ہے علاقے کی پولس بے حوث بنی ہوئی ہے دونوں مقتول نوجوانوں امتیج سلنگی اور عبدالزاق سلنگی کا تعلق مورو کے شہر مناہی میں ہیں جن کو سپرد خاک کر دیا گیا ہے مزید خبروں تب سنو اور تجزیوں کے لئے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزر کیجئے دیکھتے رہیے ایڈیا نیوز اللہ حافظ موسیقی